ابھی تو مکہ میں تھے تو اللہ تعالی مجھے شہرِ مکہ کی قسم شہرِ مکہ بڑی عزتوں والا ہے بڑی عزتوں والا ہے سب سے بڑھ کر اس میں حرمِ کعبہ ہے مقامِ ابراہیم ہے زمزم کا گوہ ہے صفا مروہ پہاڑیاں اِنَّا الصفا والمروہ تَمِن شَعْعِ اللَّهِ اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہما وقت حرمِ کعبہ پر رحمتِ نازل ہوتی رہتی ہیں میں نبی فرمائے تھے ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہر وقت حرمِ کعبہ پر ساٹھ رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کو مقدر فرماتا ہے جو تواف کر رہے ہوتے ہیں چالیس رحمتیں نماغ پڑھنے والوں کے لیے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے دیگری عبادت میں جو مشہور و مصروف ہیں چالیس رحمتیں ان کو ملتی ہیں اور بیس رحمتیں اللہ تعالیٰ کن کو عطا فرماتا ہے وہ نہ نماغ پڑھتے ہیں نہ وہ تواف کریں بس بیٹھے ہر میں کعبہ کو تک رہیں بیس رہا ہوتے ہیں ان کو بھی مجھ جاتی ہیں وہ بڑی عزتوں والا شہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر کرا دیا پرودگارم شہر الحرام حرمت والا شہر کرا دیا صفا مروہ کے سوا اسی جگہ اسی شہر میں وہ عظیم سہارا ہے جس کو میدانِ ارفات کہتے ہیں جس پہاڑ جبلِ رحمت پر ربِ کائناتِ ہمارے جدیب حضرتِ آدم کی توبہ کے قبولیت کا اعلان فرمایا تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ اے آدم میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جو بھی تیری اولاد میں ایمان والا اس میدان میں آئے گا حج کرے گا اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا وہیں میدانِ منع ہے وہیں مزلفہ ہے بڑی عزت وارا شہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے اے محبوب مجھے شہرِ مقدس کی قسم ہے بندے کا ذہن جاتا ہے بڑی عزت وارا شہر ہے جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس لئے اس کی قسم ذکر فرمائی ہے اللہ نے وضاحت فرما دی میں نے اس لئے قسم نہیں اٹھائی یہاں شہرِ مکہ میں یہ حرمِ کعبہ ہے آویز زمزم ہے حجرِ اسود ہے مقامِ عبروحیم ہے صفحہ مربع کی پہاڑیاں ہیں میدانِ منا ہیں صفحہ مربع کے سیوہ یہاں میدانِ ارفات بھی ہے مزلفہ بھی ہیں میر رحمت بھی لادل ہوتی ہیں میں نے اس لئے قسم نہیں فرمائی سببِ قسم کیا ہے وَأَنْتَهِلُّمْ بِحَادَ الْبَلْ مَحبوبِ تم جو شہر میں رہتے ہو تمہارے قدم جو شہر کی گلیوں میں رکھتے ہیں میں قسمِ ذکر کی ذکر پر بارا ہوں اس لئے علماء فرماتے ہیں ربِ کائنات کو میرے محبوب سے اتنا پیار ہے فرمایا شہرِ مکہ کی قسم بھی صرف اس لئے اٹھا رہا ہوں کہ تم یہاں رہتے ہو تو پھر جب میرے نبی مدینہ تیبہ چلے گئے پھر فرمایا حاضر بلدل امین مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے